وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان میں سورج کی سب سے پہلے کرن پڑتی ہے پاکستان کا سٹینڈر ٹائم یہی سے لیا گیا ہے باقی پاکستان کے علاقوں میں سورج اس کے بعد کہیں پر دو منٹ بعد کہیں پر تین منٹ بعد کہیں پر بیس تیس اور حتیٰ کے کراچی تک پہنچتے ہوئے سورج تیس منٹ کا فاصلہ لے جاتا ہے پاکستان کا سٹینڈر ٹائم لیا گیا ہے اور پاکستان کے ٹائم کا تائیون بھی اسی علاقے سے کیا جاتا ہے زلہ گرداز اور چونکہ تقسیم کے دوران واحد ایک ایسا زلہ تھا جو بھارت کے جھولی میں اس لیے پھینکا گیا کیونکہ بھارت کے پاس مقبوضہ جمہو کشمیر میں جانے کے لیے کوئی زمینی راستہ موجود نہیں تھا یہاں سے وہ تنازیاتی سرحد شروع ہوتی ہے اور پاکستان اور بھارت کا جو تنازیہ ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے پنجاب کا بہت بڑا ایک میلہ بھی منعقد ہوتا ہے جس کو بڑا بھائی کا میلہ کہا جاتا ہے موسیقی اسلام علیکم آج ہم اس وقت پاکستان کے انتہائی شمال مشرقی علاقے میں موجود ہیں اور یہی سے پاکستان کا آغاز ہے پاکستان کے آغاز کے جو علاقے ہیں بلکہ جو پاکستان کا شروع ہے پاکستان کا باب ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں میری پشت پر جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ علاقہ بھارت کا ہے انعیت پور گھروٹا پاکستان کا آخری گاؤں ہے اور اس کے بعد بھارت کی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اور اس کے آگے بھارتی علاقہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ دریہ پور کا علاقہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان میں سورج کی سب سے پہلے کرن پڑتی ہے چونکہ پاکستان میں سورج مشرق سے نکلتا ہے تو جب مشرق سے سورج سب سے پہلے صبح افق پر نمودار ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی کرن پڑتی ہے وہ اس جگہ پر پڑتی ہے جہاں پر میں موجود ہوں پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم یہیں سے لیا گیا ہے باقی پاکستان کے علاقوں میں سورج اس کے بعد کہیں پر دو منٹ بعد کہیں پر تین منٹ بعد کہیں پر بیس تیس اور حتیٰ کے کراچی تک پہنچتے ہوئے سورج تیس منٹ کا فاصلہ لے جاتا ہے یعنی کہ کراچی سے جو پاکستان کا انتہائی مغربی علاقہ ہے وہاں پر جب سورج نمودار ہوتا ہے تو تیس منٹ کا وقفہ پڑ چکا ہوتا ہے یہاں پر کراچی سے تیس منٹ پہلے پاکستان میں سورج نمودار ہوتا ہے اسی وجہ سے شکرگڑ کے اس علاقے سے پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم لیا گیا ہے اور پاکستان کے ٹائم کا تعیون بھی اسی علاقے سے کیا جاتا ہے شکرگر پاکستان کے انتہائی شمال مشرقی علاقے میں ایک تحصیل کا نام ہے جو زلہ ناروال کی ایک تحصیل ہے تقسیم سے پہلے یہ بھارت میں چلے جانے والے زلہ گردازپور کی ایک تحصیل تھی زلہ گردازپور چونکہ تقسیم کے دوران واحد ایک ایسا زلہ تھا جو بھارت کی جھولی میں اس لیے پھینکا گیا کیونکہ بھارت کے پاس مقبوضہ جمہو کشمیر میں جانے کے لیے کوئی زمینی راستہ موجود نہیں تھا اس وجہ سے زلہ گردازپور جو پاکستان کے حصے میں آتا تھا اصولی طور پر اس کے حصے کر کے اس کی ایک تحصیل شکرگر کو پاکستان کے خاتے میں ڈال دیا گیا جبکہ اس کے باقی زلہ گردازپور کو بھارت کی جھولی میں ڈال کر بھارت کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں جانے کے لیے زمینی رستہ فراہم کیا گیا یہ میری دائیں جانب مقبوضہ جمہو کشمیر کا علاقہ ہے میری بائیں جانب پاکستان اور بھارت کی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے میری جو بائیں جانب سے باؤنڈری جو شمار ہوگی وہ باؤنڈری ریکوگنائزڈ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے پاکستان اور بھارت کا کوئی تنازیہ نہ ہے جبکہ میری دائیں جانب جو باؤنڈری یہاں سے شمار ہوگی وہ بانڈری جو ورکنگ بانڈری کہلاتی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کی یہ وہ بانڈری ہے چونکہ یہاں پر پاکستان کا جو جمہو کشمیر کا علاقہ ہے جس پر بھارت نے گاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے وہ علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں سے وہ تنازیاتی سرحد شروع ہوتی ہے اور پاکستان اور بھارت کا جو تنازیہ ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے میری دائیں جانب سے لے کے پھر آگے ازاد جمہو کشمیر تک ازاد کشمیر کے جو پہاڑ اور جو اس کی لائن اف کنٹرول ہے وہاں تک کا جو علاقہ ہے وہ ورکنگ بانڈری کہلاتا ہے اس میں کچھ علاقہ سیالکوٹ کے علاقے میں آتا ہے کچھ علاقہ ناروال کے علاقے میں آتا ہے اور بھارت اور پاکستان کی یہ ورکنگ لائن پر جو کمفلکٹ ہے وہ وہ ہے میرے یہ دائیں جانب تقریبا یہاں سے کوئی چھے سے سات کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پاکستان کے نامور صوفی بزرگ صوفی عبدالسلام چشتی صاحب کا مزار بھی واقع ہے جو بڑا بائی مسرور میں ہے بڑا بائی مسرور وہ ایک انچا علاقہ اور انچا گاؤں ہے جو زمینی علاقہ ہے اس سے کئی سو فٹ انچا علاقہ ہے میں آپ کو وہاں بھی لے کے چلوں گا اس دربار کا بھی وزٹ کرواؤں گا اور وہاں پر پاکستان کے جو ایک کلچر ہے میلہ کا جو پنجاب کا ایک کلچر ہے ایونٹس جو میلہ کلچر ہے وہاں پہ پنجاب کا بہت بڑا ایک میلہ بھی منعقد ہوتا ہے جس کو بڑا بھائی کا میلہ کہا جاتا ہے میں آپ کو وہ دربار بھی دکھاتا ہوں اور وہاں پہ کسی سے بات بھی کرنا موسیقی 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 ہم اس وقت صوفی عبدالسلام چشتی المعروف بڑا بھائی کے دربار کے اوپر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ان کے عقیدت مند موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ یہاں کے مقامی ہیں اسی علاقے کے ہیں تو بابا جی کے بارے میں ان کی بڑی کرامات مشہور ہیں تو آپ کو کوئی ان کی کرامت یاد ہو تو وہ ذرا ہمیں سنائے بہت دیر پہلے دنے جو بھی سن دے آ رہے ہیں ہی سن دے آ رہے ہیں کہ بڑا بھائی سترکار جنگل چھے چھڑا ہے پھر آپ سرکار کچھ دن تو بعد یا کچھ ٹیم تو بعد آئے کافر لوگوں نے پتہ چلیا کہ کبھو ہستی آگیا ہے بہت بڑے سرکار آتے ہیں تو کیا روٹین ہے یہاں پہ کیا کیا جو ہے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا کیا جاتے ہیں پورے پاکستان سے تین دن کے لیے عورس ہوتا ہے لیکن رہتا تو پندرہ دن ہے اور پورے پاکستان سے دنیا آتی ہے اسلام پیشکانے کے لیے اور رہتے ہیں دو دو تین دن رہتے ہیں بہت بڑا مقامی ملا ہوتا ہے مقامی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں مطلب ان کے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں اور وہ کس طرح سے دور سے تو لوگ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں مقامی لوگ کیا کرتے ہیں مقامی لوگ بھی افتے میں ایک دو دن آتا ہے کوئی ارز روز آتا ہے اور دوسرے دن آجاتا ہے کوئی تیسرے دن آجاتا ہے جمجم کے کوئی ٹیم ملتا ہے وہ آجاتا ہے ادھر حضرت صاحب کی کوئی کتابیں بھی ہیں انہوں نے کچھ لکھا بھی چھوڑا ہے ایسی چیز نہیں دیکھتی ناظرین حضرت صاحب ایک صوفی بزرگ تھے اور ان کے بارے میں یہی جو ہے نا وہ کچھ بتا رہے تھے ایک اور بھائی مارسات موجود ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے ہیں میں یہ بھگا سے ہوں اچھا اس کے پاس ہی گاؤں ہے آپ کا تو بابا جی کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ تھے بہت پرانے بزرگ ہیں اور لوگ آتے ہیں منتے منتے ہیں اور وہ جو نیجے تو وہ پوری ہو جاتی ہے ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں زندگی بہت پرانے ہیں میں تو زیادہ نہیں ان کا پتہ یہ ہی ہے کہ یہ دربار پر آتے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں ہم وہ منظور ہو جاتی ہیں پیسے ناظرین جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھے وہ سنے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جس وقت وہ یہاں پر تشریف لائے تھے اس وقت چونکہ یہ علاقہ کشمیر کے زیر انتظام تھا اور والی کشمیر کے زیر انتظام تھا تو تیزی سے اسلام جب پھیلنے لگا تو اس خوف میں مبتلا ہو کر والی کشمیر نے حضرت صاحب کو جنگل کی طرف بھیج دیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ آئے جب جنگل میں چھوڑ کے آئے تو اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب تو جو عبدالسلام چشتی صاحب ہیں ان کو جانوروں نے چیر پھاڑ دیا ہوگا لیکن چند دنوں بعد جب انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اس علاقے کے لوگوں نے کہ جب حضرت صاحب جنگل سے واپس تشریف لائے تو یہ ایک خوفناک جنگلی شیر کی اوپر سوار تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک جنگلی سامپ پکڑا ہوا تھا جس کے ذریعے سے یہ اس جو شیر ہے اس کو دتکار رہے تھے اور اس کو چلا رہے تھے جب یہ منظر اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا تو یہاں پر اس منظر کو دیکھ کر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اوورال ان کی جو ذاتی خدمات ہیں یا جو ذاتی زندگی ہے وہ اسلام کی ترویج کے لیے ہے اسلام کی اشاعت کے لیے ہے اور یہاں پہ چونکہ آج سے چار پانسو سال پہلے سارے کے سارے ہندو امت کے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں جس بزرگ ہستی کا کردار ہے ان کا نام عبدالسلام چشتی المعروف بڑا بھائی ذرکار ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ